یہاں کا سیاسی پارہ اور گرم ہوتا جا رہا ہے بی جے پی کی راستوی عدیقش جے پی نڈڈا نے سفا پرموکھ اکھیلیش فیادف کو دوہزار چھے میں وارانسی میں ہوئے سیریل بلاسٹ کرنے والے آتنکیوں کے کیس واپس لینے کو لے کر کٹ گرے میں کھڑا کیا نڈڈا نے کہا کہ یہ وہی زماجبادی پارٹی ہے جس نے آتنکبادیوں کو نردوش پتاتے ہوئے کیس واپس کروایا تھے بعد میں سبھی کو سزا سنائی گئی یوپی بدان سفا چناؤ کا سمیہ جیسے جیسی نزدیک آتا جا رہا ہے ویسے ویسے اس سیاسی مہا بھارت میں ایک دوسرے پر سیاسی تیروں کی بہوچھار تیز ہو چلی ہے آج بی جے پی کے راستوی عدیقش جے پی نڈڈا بستی میں تھے اور ان کے نشانے پر اکھلیش شادف رہے نڈڈا نے یہاں سے اکھلیش شادف کے پرانے گھاؤں کو کرے دا نڈڈا نے کہا کہ سماجوادی پارٹی اپنے پرانے چہرے کو ڈھک کر نئے چہرے میں آنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن یہ وہی پرانی سماجوادی پارٹی ہے جس نے پندرہ آتنکوادیوں کو چھڑوایا تھا اکھلیش جی آپ نے پندرہ آتنکوادیوں کو بچانے کے لیے ان کے کیس ویڈراؤ کیے تھے پندرہ آتنکوادی آن ریکورڈ یہ ان کا چہرہ ہے میں چہرہ دکھا رہا ہوں آپ کو آپ کو ایک آدنکوادی پکڑ میں آتا ہے تو آپ کے دھیان میں راشتر بھکتی سے اوت پروت ہو کر کے آپ کتنے خوش ہو جاتے ہیں اور یہ رکھشک بنے بھکشک بی جی پی کا سماجوادی پارٹی پر حملہ بڑا تھا لہٰذا بے چین ہونا لازمی تھا لیکن نڈڈا کے آروپوں کا جواب دینے آئے پارٹی نیتا صفائی میں زیادہ تو کچھ نہیں کہہ پائے لیکن بی جی پی پر ہی آروپ لگا کر چلتے بنے نڈڈا صاحب کو یہ بھی یاد دلا دوں کہ کس طرح سے جب دیویندر سنگھ جمہو کشمیر میں پکڑے گئے تھے دو خکیات آتنکوادیوں کے ساتھ اور ایک سال تک بھارت کا گریہ منترالے ان کے خلاف چار شیٹ نہیں داخل کر پایا اور ان خکیات آتنکوادیوں کو اور دیویندر سنگھ صاحب کو بیل مل گئی وہ چھوٹ کے نکل گئے تو آتنکوادیوں کا کون ساتھ دیتا ہے یہ جے پی نڈڈا صاحب کو وچار کرنا ہو سال دوہزار تہرہ میں جب آتنکوادیوں سے اکلیش سرکان نے کیس واپس دیئے تھے اس سمیے کے ڈیریکٹر جنرل آف سیویل ڈیفنس برجلال کا بھی یہی کہنا ہے کہ اکلیش سرکان نے نہ صرف آتنکیوں پر درج کیس واپس دیئے بلکہ نردوش پولیس کرویوں پر جھوٹے کیس بھی درج کر پائے سال دوہزار چھے میں وارانسی میں سیڈیر بلاسٹ ہوئے تھے جس میں اٹھارہ لوگوں کی موت ہو گئی تھی اس معاملے میں سال دوہزار تہرہ میں چودہ آتنکوادیوں کے خلاف کیس درج کیے گئے تھے لیکن اکلیش سرکار نے سبھی کو نردوش بتاتے ہوئے کیس واپس لے لئے تھے اور بیالیس پولیس کرمیوں کے خلاف ہتھیا کا معاملہ درج کیا تھا لیکن بعد میں الہاباد ہائی کورٹ نے اکلیش سرکار کو پھٹکار لگاتے ہوئے اس فیصلے پر جواب طلب کیا تھا اور آئیے آپ کو سیدھے لیے چل رہا ہے اپنے سہیوگی ویوک شکلا کے پاس جو آپ کو ہائی ٹیک طریقے سے نئی تقنیق کے سارے یہ بتائیں گے کہ جے پی نڈا نے آج کی اس فریلی میں کیا کیا بڑی باتیں کہیں ہیں بہت شکریہ آپ کا رام اور ہم بتائیں گے درشکوں کو کہ آج جے پی نڈا نے منچ سے جو بڑی باتیں کہیں ہیں آخر کس طرح سے وہ باتیں سامنے آئی ہیں اور کیا کچھ انہوں نے کہا ہے اس منچ سے تو یو پی میں نہیں چاہیے آتنکیوں کو بچانے والی سرکار سیدھا آروپ اکلیش یارب پر لگایا اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جاتیوات ونشوات اور تشتی کرن کی راجنیتی ختم ہو چکی ہے یو پی میں اب وکاس وات کو بڑھاوہ دیا جا رہا ہے یو پی میں پسلی سرکاروں نے جرتا کو باتا تھا جو بجلی نہیں دے سکا وہ مفت میں بجلی کیا دے گا یہ بھی جے پی نڈا نے اکلیش یارب پر اکلیش یارب کو جو تاہہ تازہ وادہ ہے یو پی کی جرتا کو لے کر اس پر کٹاکش کیا ہے اس کے علاوہ پہلے مافیا تنتر بلشتہ چار تنتر اور گنڈا راز کا تنتر تھا اس کو لے کر بھی پسلی سرکار پر جے پی نڈا نے نشانہ سادھا ہے اور بجلی کے پاس بھروسے کا منتر ہے اُس بھروسے کے منتر کا انہوں نے زکر بھی کیا ہے بھروسے کا منتر کیا ہے یہ بھی ہم درشکوں کو بٹاتے ہیں کیا ہے وہ بھروسہ بھروسے میں بھا مطلب ہے بھتہ ایک بھر sig سنیے بھروسے میں بھا مطلب ہے بھتہ را مطلب ہے راشن آ مطلب ہے آواز اور سا مطلب ہے سرکشہ تو یہ بھروسے کا منتر جے پی نڈا نے آج جنتا کو دیا ہے رام